یہاں پہ ایک نظام بنا ہوا ہے کہ سٹوڈنٹ پولیٹکس کا مطلب ہے ایک اگر میں کہوں ایک سوچ بنا ہوا ہے کہ غنڈا گردی کرنا سٹوڈنٹ پولیٹکس کا مطلب وہ نہیں ہے لیکن جو ہمارے لوگ ہیں اپنے آپ کو چپانے کے لیے سٹوڈنٹ اورگنیزیشنز کا آسرہ لیتے ہیں تو میں ہمیشہ ان کو یہی کہتا ہوں کہ سٹوڈنٹ اورگنیزیشنز کا جو کام ہے وہ آپ کی پولیٹیکل سکلز کو جو ہے پولش کرنا ہوتا ہے آپ کی پولیٹکس کو آگے کرنا آپ میں شعور رجاگر کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا اٹینڈنس کم ہے آپ کا پیپر میں مسئلہ ہے جی ہم آپ کے پیچھے زندہ آباد مردہ آباد کہیں گے نہیں آپ کا اٹینڈنس ہے آپ اپنی کلاس لے لیں اگر آپ کی کوئی پرسنل کسی بات پہ کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے تو معذرت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ نہیں آسکتے ہیں آپ جانے آپ کا ذاتی مسئلہ جانے اور جو تیسری بات جو میں کہتا ہوں یہاں پہ پاکستان میں میرا لاسٹ پوائنٹ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ اس بات پہ ڈیویٹ کی جاتی ہے کہ مذہب اور سیاست یہ دو چیزوں کو بڑا اس میں بحث ہوتا ہے سب سے پہلے پاکستان پاکستان ابھی تک خود میں کہتا ہوں کہ ہم خود کنفیوز ہے کہ ہم کس طرف جائے مذہب کی طرف جائے یا سیکلرزم کی طرف جائے کیونکہ یہاں پر شروع سے ہی دو ڈیویٹ چل رہے ہیں کہ ہم سیکلر ہے یا مذہب ہی تو جب پاکستان بنا تو پاکستان جب وجود میں آیا تو اس کا مطلب تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جب پہلا اوبجیکٹیو ریزولوشن پیش ہوتا ہے تو اس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے اور جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے وہ اس چیز پہ پھر ڈاؤٹ فول ہو جاتا ہے کہ یار مذہب کے نام پہ بنے ہیں اور مذہب کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ایک ڈیویٹ مذہب کے حوالے سے ہیں سر لاست کچھ کومیٹس میں دو تیم انٹگر آپ مجھے اجازت دے سکسٹین سینچری میں جو یورپین جو تھے ڈارک ایجز میں تھے انہوں نے مذہب کو چرچ تک محدود کر دیا کیا آپ چرچ تک محدود کیونکہ اس سے پہلے آپ کو اسٹری کا پتہ ہے کہ کروسیر وارز ہوئے وغیرہ ہوئے تو پھر ان کا ایک ترقی کا سفر جو ابھی تک میرے خیال سے جاری ہے لیکن وہ یورپ ہے مغرب ہے آپ اس طرف ہے آپ کو اپنی ریجن کو سمجھنا چاہیے سب سے پہلے آپ کو اپنی مذہب کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا مذہب کیا کہتا ہے سب سے پہلے اگر آپ کو مذہب کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا ہوگا سب سے پہلے کیونکہ قرآن سب کے لیے مشل راہ ہے اور ذابطہ حیات بھی ہے تو قرآن ہمیں سیاست کا بھی سکاتا ہے قرآن ہمیں ہر چیز کا سکاتا ہے اور یہاں پر ایک چیز جو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ بھی اس پہ ہوئی کہ مذہبی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں سمجھتا ہوں دونوں لازمی ہیں لیکن یہاں ہمارے ریجن میں مذہبی تعلیم لازمی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر مذہبی جنونیت زیادہ ہے مذہبی علم کم ہے مذہبی علم کو کم ہے صرف میں لاز پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ مذہبی پہلے سب سے پہلے آپ کو نوجوانوں کو مذہب کو سکھانا چاہیے کہ آپ کا مذہب آپ کو کیا کہتا ہے کیونکہ اگر آپ سیاست بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کی مذہب میں موجود ہے اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں آپ کی مذہب میں موجود ہے تو ریجن پولٹکس کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے اس ڈیبیٹ کو اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے زندگی کا حصہ مذہب سے ہٹ نہیں سکتے Thank you so much